نمشکار اور سواغت دوستو اب جو میں بولوں گا نا اسے دھیان سے سننا اور سوچنا کہ آپ کے مند میں اس طرح کا کوئی خیال تو نہیں آتا نا کچھ نہ کچھ میری لائف میں ایسا ہو جاتا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر ہی نہیں پاتا میں اسی لئے پریشان رہتا ہوں میری قسمت میرے آگے آگے چلتی ہے میرے تو بھاگے میں ہی ہیں دکھی رہنا موقع ملا ہوتا تو میں بھی بہت کچھ کر کے دکھا دیتا کیا کروں مجھے موقع ہی نہیں ملا کاش میں بھی کسی امبانی کے گھر پیدا ہوا ہوتا میں بھی دکھا دیتا کہ کیا کیا کر سکتا تھا میرے گھر پروار کے یہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں کچھ بھی کر لوں کچھ نہیں ہونے والا زندگی روتے ہوئے ہی بیتے گی میں زندگی میں ایسی سمسیاؤں سے گھرا ہوں کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر باتا دکھوں کا سلسلہ رکتا نہیں میرا بھاگے ہی ایسا ہے اتصاہ جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں کرنا تو ہے پر کر نہیں پا رہا کروں گا سب ٹھیک ہو جائے پھر شروع کرتا ہوں ابھی اپنی پریشانی سے نکل لوں کیا آپ کے مند میں بھی کچھ ایسا ہی چلتا رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے انت تک دیکھئے گا سکپ مت کر دینا پستانہ پڑ سکتا ہے اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کے لیے تھوڑا اپنا پریچے دینوں ساتھیوں میں سرس کمل ایک سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہوں ان شورٹ کہوں تو میں وہ سائنس بیسٹ سکلز اور ٹیکنک سکھاتا ہوں جن کے ابھیاس سے آپ کی مند کی شانتی خوشیاں کامیابی سنتشتی جیسے سبھی پوزیٹیو ایموشنز آپ کے ستھائی بھاو بن سکتے ہیں اور آپ کی جندگی کے گولز اپنے آپ حاصل ہونے لگتے ہیں کورس کی ڈیٹیل کیلئے دیئے گئے نمبرز پر آپ سمپک کر سکتے ہیں ہاں تو دوستو بتاؤ پہلے کہیں سبھی باتوں کا مطلب یہ کہنا ہی تو ہوا کہ آبداؤں یا پریستیتیوں اور موقعوں کی وجہ سے ہمارے ایموشنز بڑھتے ہیں ہماری زندگی میں حالات نیگٹیو ہیں اس لیے ہمارے ایموشنز نیگٹیو ہیں نہ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ایموشنز ہی ہماری لائف کو بناتے ہیں تو کل ملا کر آپ یہ مان رہے ہیں کہ آج ہم جو بھی ہیں ہمارے جیون میں کرایسیس یا اپورچنیٹیز کے کارن ہی ہیں ہے نا اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہو ساتھیوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے دراصل سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنی آپداؤں اور افسروں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ہماری یہ چیز ہمیں بناتی ہے بگاڑ کسی بھی سنکٹ کے سمیں آپ کے کیا ایموشنز ہوتے ہیں فیلنگز کیا ہوتی ہیں اس وقت آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اس سمیں آپ کس طرح کے بلیف میں ہوتے ہیں جی ہاں مصیبت کے سمیں آپ کے یقین اور اس سمیں آپ کے لئے ہوئے ایکشن یا بیہیوئر ہی تیہ کرتے ہیں کیسی ہوگی آپ کی آنے والی زندگی اور اس کے حالات دیکھیں کیونکہ آپ قسمت کو دوش تو دے سکتے ہیں لیکن بس زیادہ سے زیادہ بیس پچیس پرسنٹ تک چھوک گئے نا جی ہاں بس بیس پچیس پرسنٹ اتنا ہی قسمت کا ہاتھ ہے باقی اسی پرتیشت وہ تو وہ ہے جو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں لاؤ اٹریکشن کے ذریعے خدرت کا یہ نیم بہت پاورفل ہے اب اس نیم کا پالن آپ جان کر اپنی اویرنیس کے ساتھ کریں اپنی لائف کے اٹریکشنز کو خود ڈیسائیڈ کریں یا انجانے میں جیسا آج تک ہوتا آیا ہے یہی آپ کو سمجھنا ہے اسے ایسے سمجھئے کہ ہمارے جیون میں دو بھاگ ہوتے ہیں ایک جسے آپ قسمت کہلیں دیسٹینی کہلیں پور جن کا لکھا جو کھا یا جو بھی آپ کہنا چاہیں اور دوسرا بھاگ اسے کہنا چاہیے کہ اس پراربد کا نرمان یا کرییشن آپ کے بھاگے سے جو آپ کو حاصل ہوا ہے اس کو سرکار کرتے ہوئے آپ کے ایموشنز اور آپ کے بیہیوئیر تو پہلا پارٹ یعنی قسمت یا لکھ والا پارٹ جیسے کہاں آپ کا جن ہوا کون آپ کے بھائی یا بہن یا رشتے دار ہیں آپ کی شادی کس کے ساتھ ہوگی آپ کے بچے کریئر کس لائن میں ہوگا کوئی بہت بڑے افسر کا دروازہ کھلے گا کوئی بہت بڑی انعیاس دروازہ ہوگی جسے ہم اکالیوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ یا کوئی بڑی بیماری ایسا کچھ عام طور پر کچھ ایسی اچھیا بری ہٹنا ہے جن کا پور ونمان جوتی سادی کے دوارہ بھی کیا جاتا ہے یہ ہوا آپ کی قسمت والا ٹونٹی پرسنٹ لیکن آپ بھی امپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ باقی کے اسی پرسنٹ کا استعمال اس ٹونٹی پرسنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیسے کیا کیسے ہنڈل کیا آپ نے ان اچھیا بری گھٹناوں کو ان سچویشنز کو یعنی بھاگے میں جو حاصل تھا اس کو ایسیٹی سوکار کر لیا اپنی نیتی مان لی اور جیون بھر دکھی ہوتے رہے اگر ایسا ہے تو یہ نیگٹیو اور پیسیو ایکسپٹنس ہے یا آپ نے اپنی جیون کی بہتری کے لیے اس میں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کر کچھ پوزیٹیو انپورٹ ڈالا اور اپنی جیون کو بہتر بنایا دیکھیں تو جوتش بھی آخر کیا کر رہا ہے آپ کے بھی تر ایک یقین پیدا کر رہا ہے کہ ہاں آج جو خراب سمیں میرا چل رہا ہے وہ بدل سکتا ہے اور اس کے لیے اگین آپ کچھ ایکسنس لیتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں ریمیڈی کرتے ہیں لیکن یہ ریمیڈی کرتے ہوئے آپ کی اپروچ تو پوزیٹیو ہو ہی جاتی ہے یعنی آپ کی فیلنگز آپ کے ایموشنز پوزیٹیو ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں آپ کے بلیف سسٹم میں پریورتن آ جاتا ہے آپ کے ایکسنس چینجز ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ریجل پل لے لگتے ہیں جی ہاں اپنے انہی ایکسنس کے جاریے اس پوزیٹیو اپروچ سے پوزیٹیو اٹریکشن ہو جاتا ہے ابھی تو زندگی بدلتی ہے اور سچ بتاؤں تو کام تو صرف آپ کی پوزیٹیو اپروچ ہی کر رہی ہے کیونکہ یقین جانیے آپ نائے یا اوسر ہمارے ایموشنز کو کریئے نہیں کرتے وہ بس ہمارے بھیتری ایموشنز کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جی ہاں بس کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے ایک کامیاب ایکسٹرارڈنری اور ایک عام انسان میں اگر آپ اپنے آپ کو اپنی پرستیتیوں کے قارن دکھی اسفل اداز فریسٹریشن گسے ایڈپریشن میں مانتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی والی غلط نمی ہے اسے دور کرنا ہوگا اور آپ آنخ کان کھول کر اپنے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو ایک نہیں ایسے تمام ادھارن مل جائیں گے جہاں لوگ برید پرستیتیوں کے باوجود اپنی سوچ ویچار اور یقین کے چلتے کامیابیوں کی بلندی کو چھولے دیں اور جن کے سوچ ویچار یا پیٹرن نیگٹیو ہیں وہ تمام موقعوں کے باوجود اچھے افسر آنے کے باوجود نیگٹیو ایموشنز میں ہی رہتے ہیں اچھا سوچ کر بتائیے کیا سکول یا کالیج میں کم آکس آنے پر سبھی سٹوڈنٹس اداس ہو جاتے ہیں فیل ہونے پر سبھی سوسائٹ کرنے کی بات سوچتے ہیں نوکری نہ ملنے پر کیا سبھی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں شاید کچھ پر کوئی فرقی نہ پڑتا ہو کچھ لوگ دوبارہ دنے جوش کے ساتھ کوشش کرنے لگتے ہو اچھا جوب میں پرموشن نہ ہونے پر کیا سبھی لوگ بیچینی اور انجائیٹی میں سوس کرتے ہیں کیا بریک اپ یا طلاق ہو جانے پر سبھی لوگ رو رو کر زندگی پتاتے ہیں کیا روپے پیسے کی کمی کے کارن سبھی لوگ رات دن روتے رہتے ہیں کیا اپنے کسی پیہ کے گجر جانے پر سبھی لوگ جیون برماتم مناتے رہتے ہیں اپنا جیون ختم کرنے کی بات سوچتے ہیں کہ اب میں کیسے اکیلا رہ سکھوں گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہر وقت اپنے اپنے ایموشنل حیبٹس کے اکارڈنگ ان آبداؤں یا ان افسروں سے ڈیل کرتا ہے اور جس کی جیسی عادت بن گئی ہوگی یہ سنکٹ اور افسر اس کی اس عادت کو بڑھانے میں جیسے آگ میں کھی کا کام کریں پس آپ کی بھی تر جو بھی ہوگا وہ باہر نکل کر آئے ماچس کی تلی جلا کر پانی سے بھرے ہوئے ڈرم میں ڈالو شانت ہو جائے گی ہو جائے گی وہی ماچس کی تلی جلا کر اگر آپ پٹرول سے بھرے ہوئے ڈرم میں ڈالیں گے تو وہ وزفوٹ کرے گی آگ لگ جائے گی جیسا اس پدارت کا گون ہے وہی کہی گنا بڑھ جائے گا اور ٹھیک اسی طریقے سے crisis and opportunities ہمارے emotions کو نہیں بنا دیں بس ان کو multiply کرتے ہیں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ crisis یا تو انسان کو بنا دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں مٹا ان کو دیتے ہیں جو اپنے جیون سے ہارمان لیتے ہیں اپنی بھاؤناوں پر جن کا نینٹرن نہیں ہوتا بنا ان کو دیتے ہیں جنہیں اپنے پر یقین ہوتا ہے اور اپنے حالاتوں کو اپنے انسار وہ بدل لیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ انسان میں مضبوطی آتی ہی ہے ناکامیابیوں کو جھیل کر جتنا زیادہ ناکامیابی اتنا اندر سے مضبوطی اور پھر اتنی ہی بڑی سفلتا دوستو یہ بات کہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو اس سے آپ کو کچھ سیخ ملی ہو تو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے گا بہت جلد ہم پھر ملیں گے ایک اور thoughtful useful ویڈیو کے ساتھ تب تک گپ پریکٹسنگ ابھیاس کرتے رہیں اچھا سوچیں اچھا بولیں اچھا کرتے رہیں نمشکار